رات کو سونے سے پہلے ایمان بچا ہو اور صبح اٹھنے کے بعد ایمان پکا ہو مسیح نبی میں تشریف لائے سربر دعالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حارسہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں ارام فرما رہے تھے آپ علیہ السلام نے جناب حارسہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاؤں پہ پاؤں رکھا آپ کی آنکھ کھلی آپ نے فرمائے کہی فاسبحت یا حارسہ اے حارسہ بتا تُنہیں صبح کس حالت کے اندر کی اللہ اکبر جناب حارسہ کی بھی آنکھیں کھلی نہ تھی اٹھ کے بیٹھنے سے پہلے فرمانے لگے اسبحت مؤمیناً حقا ہنڈیاں میں سالن ہے یا نہیں ہے چنگیر میں روٹی ہے یا نہیں ہے تن پہ پہننے کے لیے میرے پاس کپڑا ہے یا نہیں کم لیوالے جہم میں پیسہ ہے یہ نہیں ہے لیکن میرے پاس ایمان اتنا موجود ہے بڑے بڑے پہاڑ بھی سامنے آ جائیں میرا ایمان کمزور نہیں کر سکتے ساری چیزیں جس کی مجھے ضرورت ہے دے دے گا تب بھی میرے ایمان میں کم ہی نہیں آئے گی اور ساری چیزیں دینے سے پہلے میرے سے چھین لے گا تب بھی میرا ایمان ویسا ہی رہے گا یا تو دس روپے کا نقصان ہو جائے کہتے کیا کروں گا نماز پڑھ کے کیا کروں گا روزہ رکھ کے کیا کروں گا تسبیح پڑھ کے خدا کو ساری مخلوق میں میں ہی نظر آیا تھا امیروں کی طرف نظر نہیں گئی لیلڈوں کی طرف نظر نہیں گئی سروایہ داروں کی طرف نظر نہیں گئی ہم تو پہلے مرے پڑھے تھے بتاو سے ہمیں مارنے کی کیا ضرورت تھی اوہ بندے تجھے اس بات کا اندازہ ہی کوئی نہیں تو اللہ کے کتنے قریب تھا اللہ کا کتنا معبوب تھا اللہ ہونی تیرے سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی جو پروردگار عالم کو پسند نہیں وہ تیرے ساتھ چمٹی ہوئی تھی اللہ نے تجھے تھوڑے سے حالات دے کے اس غلطی کو پریف کر دیا تجھے پتہ ہی نہ لگا تجھے پھر کندن سننے کی طرح بنا دیا خبردار تجھے تو گلانی کرنا چاہیے تھا تجھے تو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا کہ ایسا گنا جس میں قبر میں مار پڑے گی میدانِ معاصر میں مو کالا کیا جائے گا اور جہنم میں بالوں سے پکڑ کے ڈال دیا جائے گا خدا کا شکر ادا کر دنیا کی پریشانی سے اللہ نے کام ٹال دیا ایک اللہ والے راستے سے گزر رہے تھے مجھے اس کے نام میں سکھ ہے پتہ نہیں جنہیں دے بغدادی تھے یبا عزید مستامی رحمت اللہ لے تھے آپ راستے سے گزر رہے تھے اوپر سے کھڑکی کھولی کسی عورت نے راک کا ڈھیر آپ کے سر پہ ڈال دیا آپ کے مرید کہنے لگے ابھی آپ اجازت دو دروازہ توڑ کے اوپر چڑ جائیں گے اور جا کے اس کا برا حال کر دیں گے مار مار کے چھپکلی کی تریوں سے دیوار کے اندر چھپکا دیں گے آپ نے فرمایا خبردار کوئی گلہ نہ کریو استغفار کرتے ہوئے چلے گئے اور جب اس محلے سے باہر نکلے آسمان کی طرح مو کر کے کہنے لگے الہی تیرا شکر ہے جس سر پہ آگ برسنی چاہیے تھی اللہ تو نے راک سے ہی کام ٹال دیا ہے مجھے تو یاد نہیں پڑتا چلو آپ کو کوئی ایسا کام یادو جو آپ نے صبح ایسا کام کیا ہو اللہ اکبر کیا رشاد نہیں فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کو اچانک خوشی کی خبر سنائے گا فرمایا میں کملی والا اس کی جنت کا وارث بن گیا ایک بندے کو ہزار روپے کی ضرورت تھی ایک بندے کو پانچ سو روپے کی ضرورت تھی اللہ اکبر ہر جگہ اس نے ہاتھ پیر مارا کہیں سے نہ ملا ایسی جگہ سے اسے خوشی مل گئی اللہ اکبر دیکھ کے حق کا بقہ رہ گیا فرمایا تو میری مخلوق کو خوش کر دے اللہ اکبر میں تجھے خوش کر کے جنت کے اندر بھیجوں گا رات کو بھی آپ سارے کے سارے گھر جاؤ گے میرے عزیزوں اپنے ایمان کو ساتھ لے کے بسترے میں جائیو اپنے ایمان کو ساتھ لے کے رضائی اوپر لیو اپنے ایمان کو ساتھ لے کے سو جانا میرے عزیزوں کچھ ایسے کام کر جانا کہ ایمان تمہارا تمہارے ساتھ ہر جگہ ساتھ لے اس کے لیے میرے عزیزوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو زندہ کرنا پڑے گا اللہ کے نبی کے طریقوں کی اتنی اہمیت ہوگی جتنا رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی اس لیے جان کی پروانی کرتے تھے نبی کا طریقہ نہیں چھوڑا کرتے تھے جناب عبداللہ بن محسوس رضی اللہ تعالی روم سفر حج سے واپس آ رہے ہیں اللہ غنی راستے میں آپ نے اپنی سواری کو روک دیا اور پانی کا برطن لے کے چل دئیے خادم سمجھنے لگا استنجا کرنے کے لیے جا رہے ہیں قضاء حاجت سے فارغ ہونے جا رہے ہیں تھوڑی دور جا کے نظروں سے اوجل ہونے لگے خامد بڑی تریزی سے دیکھنے لگا کہنے لگا میں نے دیکھا کہ آپ بیٹھے اسی طرح اٹھ کے آگے پانی کا لوٹا واپس لے کے آگے اللہ اکبر پانی کا برطن لے کے واپس آگے میں نے کہا اللہ غنی میں آپ سے پوچھنے کا حق تو نہیں رکھتا میں آپ کا خادم ہو آپ میرے آقا ہو میں آپ کا غلام ہو مجھے اتنا تو بتا دو کہ آمہ بیٹھے کوئی پسا پہننا نہ کیا کوئی پانی سے سنجا نہ کیا کوئی وضو نہ کیا کوئی ہاتھ نہ دوئے کلی نہ کی اللہ اکبر ایسے واپس آگے بھلا اس کی کیا ضرورت تھی حضرت اللہ بن محسود رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے مدینہ کی ترمو کیا شہر مدینہ کی ترمو کر کے زاروں کا تار رونے لگ گئے جب آپ نے اپنے آنسوں صاف کیے فرمایا مجھے پساپ کی حاجت تو نہیں تھی رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ایک سفر پہ تھا اللہ کے نبی نے یہی سواری روکی جہا میں نے روکی پاک پیغمبر پانی کا برطن لے کے وہاں جا کے بیٹھ گئے آپ قضاء حاجت پساب سے فاری ہوئے اللہ اکبر پساب مجھے نہیں آ رہا تھا لیکن اسی داستے پہ جا کے وہاں بیٹھ گیا کہ میرے دنیا سے جانے سے پہلے آقا کے جانے کے بعد یہ بھی نبی کا طریقہ زندہ ہو جائے ہمیں تو کوئی نیکی کی دعوت دینے کے لیے میرے عزیزوں پہلے اسے وعدیں سنانے پڑیں گے پہلے اسے بشارتیں سنانی پڑیں گی ایک سمٹ کی بوری دے دے جنت میں گھر بن جائے گا اللہ اکبر پانچ سو روپے دے دو مدرسے کے طالب علموں کو نبی کے مہمانوں کی دعوت کا ثواب مل جائے گا مجھے امانداری سے بتاؤ اللہ اکبر حسنا کے اس مبارک جلسے میں آنے والے غیور مسلمانوں کوئی کام ایسا ہے جو ہمارے مفاد میں نہ ہو اور جو مفاد جب تک ہمیں نہ ہو تم کوئی کام کرنے کو تیار نہیں حتیٰ کہ میرے عزیزوں اگر شادی کا مسئلہ آ جائے بیوی کی ڈیلیوری کا مسئلہ آ جائے بچے بچی کا مسئلہ آ جائے کاروبار کا مسئلہ آ جائے جب تک تیرے میرے پہ پرسانی نہیں آتی ہم اللہ کو یاد کرنے کے لئے خدا کے گھر میں نہیں آتے ارشاد فرمایا جسے شکر کرنے والی زبان نصیب ہو گئی صبر کرنے والا دل نصیب ہو گیا فرمایا جسے مشکت اٹھانے والا اللہ اکبر بوجھ اٹھانے والا جسے بدن نصیب ہو گیا اور وطن کی روزی جسے نصیب ہو گئی پانچ وقت کی نمازوں کی پبندی نصیب ہو گئی اس سے بڑا دنیا کے اندر کامل ایمان والا کوئی نہیں چار پانچ سو روپے پر راضی ہونے کو تیار کوئی نہیں ہزاروں کے چکر میں گھر بار کو چھوڑ کے چلا گیا بیوی بچوں کو چھوڑ کے چلا گیا پروردگار عالم نے ایک دو بچہ دے دیا ان کے بچپنے کو ان کے دنیا کے کھلونے کو چھوڑ کے چلا گیا ان کی عادتوں کو ان کے چال ڈھال کو چھوڑ کے چلا گیا موبائلوں پہ بیٹھ کے دبائی سے دیکھ رہے قویر سے دیکھ رہے امی کیا کر رہی ہے اببو کیا کر رہے خاندان والے کیا کر رہے حتی علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا خوش نصیب وہ آدمی جسے وطن کی روزی نصیب ہو جاوے صبح ناشتہ کر کے گھر سے جاوے تھوڑا بہت کما کے گھر میں لاوے بچوں میں بیٹھ کے کھاوے اس کے کھانے پر بیٹھنے پر کمانوں پہ بچے کی تربیت ہو جائے خود بھی جنتی خاندان بھی جنت کا وارث بنے جناب علی فرمات نے کائنات کے اندر اس سے بڑا بخت والا کوئی نہیں بچے چھوڑ کے جا رہے ہیں صبح 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 بچے چھوڑ کے جا رہے ہیں آٹھ آٹھ دن ہوگے باپ کا مو دیکھنے کو نہیں ملتا اولاد کو پندرہ پندرہ دن ہوگے بات کرنے کو مو کا نہیں ملتا میرے عزیزوں مہینے گزر جاتے ہیں عید کے علاوہ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کھاتا کوئی نہیں عید کے دن بھی اللہ اللہ کے ساتھ سہر چلا جائے گا عید کے دن بھی بیٹھن میں دوستوں کو لاکہ بٹھائے گا مجھے ایمانداری سے بتا جس بچے کو بچپر میں تو مو نہیں لگاتا وہ پچپن سال کی عمر میں تجھے کیسے مو لگائے گا باہر پھولوں سے زیادہ نرم بن کے آتا ہے گھر کے اندر کانٹوں سے زیادہ سختوں کے آتا ہے گھر کے اندر آ کے کٹ تک بتی بند کر دو چائے بنا کے دے دو پینٹال کی گولی لا دو دروازے بند کر دو خبردار بالک میرے کمرے میں نہ آوے اندھیرہ کر دو اور نہ مراد مجھے ایمانداری سے بتا دن کا اجالت و دور کی بات ہے تو رات کے اندھیرے میں بچوں سے بات نہیں کرتا خدا پاک کی قسم ہے یہ موت کے وقت تجھے پانی کے گھونڈ گھونڈ کو ترسائے گی آج انہیں دیکھ کے یوں نہ کہہ کہ جب سے تمہیں میرا گھر تو بیڑا گھرک ہو گیا میرے تو نصیبے پھوٹ گئے نصیبے تیرے آج نہیں پھوٹے اس وقت پھوٹیں گے جب سات بچوں کا باپ مرے گا دنیا تیرا جنازہ پڑے گی تیرے بچوں کو جنازے کی دعا ہی نہیں آئے گی مجھے تو دنیا کہتی ہے اب خطیب پاکستان ہے مجھے تو دنیا فلان فلان القاق نام سے نواز دی ہے ہر جگہ جاتا ہوں لوگ کھڑے ہو کے استقبال کرتے ہیں یقین جانو میں تو اپنے اندر دل میں جھانکے دیکھتا ہوں کہ ان اندر میں میں تو نہیں آگئی اللہ کا شکر ہے دل اسی طرح ہے بیٹھے بھی اسی طرح اٹھے بھی اسی طرح لوگ نعرہ لگاتے ہیں عبدالحنان زندہ بات میرے موں سے استغفاد نکل جاتی ہے حسنہ والو مولینور محمد صاحب کی دعوت پر آنے والو میں آج زندہ بات نہیں کل زندہ بات ہوں گا انشاءاللہ بقائدہ زندہ بات ہوں گا اس وقت زندہ بات کا ناراض میرے ساتھ اچھا لگے گا جس وقت مجھے مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے گا اگر میرے عزیزوں مجھے مرتے وقت کلمہ نہ ملا تو عبدالحنان زندہ بات نہیں مر کے بھی مردہ بات ہے نہیں یقین آتا ولی اکامل مفتی محمد حسن صاحب آپ کے سامنے آویں گے دعائیں بھی ہوں گی ان سے پوچھ رہا سے تین سال پہلے ہم ٹیک سلام مولانا عبدالغفور صاحب مدنی رحمت اللہ لے کے پاس ان کی عیادت کے لئے چلے گئے اللہ اکبر حضر خاجہ خان محمد صاحب کے پیض یافتہ تھے خلیفہ تھے اللہ والے تھے بیعت کی اجازت تھی بہت بڑا اللہ والا تھا اور ان کے چہرے ان کے لباس تقوی سے پتہ لگتا تھا یہ واقع اللہ کا ولی ہے میرے عزیزوں جب حضرت صرات کو ڈیڑ پڑھنا دو بجے کے وقت ہماری ملاقات ہوئی حضرت مفتی صاحب کا تعریف وہاں میرا تعریف کرایا گیا حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے اپنے تکیے کے نیچے سے عجوہ خجوریں نکال کے ایک ایک سب کو بانڈ دی فرمانے لگے نراز تو نہیں ہو گئے ہم نے کا نئی جی فرمایا تم بھی ناکام ہو میں بھی ناکام ہو یہ بھی ناکام ہے اپنے بیٹے ذکریہ کی طرف انگلی کا عصارہ کیا فرمایا یہ بھی ناکام ہے میری طرف کہنے لگے آپ بھی ناکام ہو کامیاب تو اس وقت ہوں گے جب ہمیں مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے گا کوئی دن ایسا نہیں جاتا گلیوں میں جلسے مدروسوں میں جلسا نہ ہو مسجد کے اندر جلسا نہ ہو میرے عزیزوں کوئی دیوار ایسی نہیں ہے جا اشتہار لگا نہ ہو کئی صیرت کا جلسا کئی صورت کا جلسا کئی شہیدوں کا جلسا کئی عظمت قرآن کا جلسا مجھے ایمانداری سے بتاؤ ایسا کا وقت ہے سردی کے موسم میں میرے عزیزوں گھر بار چھوڑ کر سرزائیاں چھوڑ کر اللہ اکبر گرمدود چھوڑ کر گٹھی چھوڑ کے ہیٹر کی ہوا ہے گیٹر کی ہیٹ چھوڑ کے یہاں کے بیٹھے ہو تمہیں کسی کالے صاحب نے کٹ ہے نہیں نہیں میرے عزیزوں اللہ اس کے رسول کی معبت میں بیٹھے ہو لیکن مجھے ایمانداری سے بتاؤ چھے گھنٹے اللہ اس کے رسول کا پیغام سن کے پھر بھی شاہ کی نماز نہ پڑی جائے اور صبح اٹھ کر فجر کی نماز نہ پڑے تو بتاؤ بدبختی ہے بدبختی ہے یا نکی ہے میرے عزیزوں اس سے بڑا بدبخت کمبخت کون ہوگا اس سے بڑی کمبختی کون سی ہوگی کہ ہمارے سے نماز کا سجدہی چھوٹ جائے گا تمہاری مسجد میں میرے عزیزوں کوئی اعلان کروانے کے لیے آئے گا اعلان کر دو فرانے راؤ صاحب کا انتقال ہو گیا اعلان کر دو فلانے حجی صاحب کا انتقال ہو گیا کوئی مسجد میں اعلان کروانے آوے گا جی اعلان فرما اعلان کر دو کپڑے والا آیا ہوا ہے کوئی اعلان کروانے والا آئے گا سبزی والا آیا تازی سبزی لے کے آیا ہوا کوئی اعلان کرائے گا میرا بچہ گم ہو گیا اللہ اکبر آج میں بھی اعلان کر کے جانوں حضرات ایک ضروری اعلان سنو عشاء کی نماز پڑھ کے سو جانا ساری رات بستر پہ رحمت برستی دے گی اگر عشاء کی نماز کے باغی بن کے سوئے رب کعبہ کی قسم میں نہیں کہہ رہا آمنہ کلال فاطمہ کا اببہ حسن حسین کا نانا جناب محمد عاربی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے فرمایا جو عشاء کی نماز نہیں پڑھتا اس کی چرپائی کے نیچے ساری رات جہنم کی آگ جلتی رہتی ہے مولی عشاء میں نے تو آج نہ زور پڑی نہ فجر پڑی نہ سر پڑی نہ مغرب پڑی نہ عشاء پڑی میرے نیچے جہنم کی آگ کیسے جن رہی ہے چرپائی کے نیچے اللہ اکبر میں نے تو اسی سولہ سے بائیس پہ کر دیا اٹھائیس پہ کر دیا اور میں نے تو اللہ اکبر ہلکی سی چادر کمبل لے لیا مجھے تو سردی لگ رہی تھی تو کہہ رہا ہے جہنم کی آگ جل رہی ہے مجھے بتا ساری رات کروٹے بدلتا رہا یا خراتے لے کے سوتا رہا ساری رات سر میں درہ درہ بے چین رہا کبھی بتی بند کر دو کبھی ایسی تیز کر دو کبھی پنکھا تیز کر دو سو سوٹ کے کہہ رہا ہے مجھے تو رات ایک لمحہ بھی نید نہیں آئی اتنی بے چینی بے چینی رہی تجھے پتہ ہی نہیں تھا جو جہنم کی آگ جل رہی تھی اس نے بسترے کو نہ جلایا تیرے اندر کے سکون کو جلا کے رکھ دیا ہے آگ جل رہی تھی پہلے لکڑی جلتی نا اس نے تیرے اندر سکون جلا کے رکھ دیا پر بات کر دیا اندر کو سردی کا مواصم ہے صبح اٹھو گے سر میں تیل نہ لگاؤ گے جانور جیسی چکل نظر آوے گی گلیس لین نہ لگاؤ گے میرے عزیزوں کوئی بیوٹی کریم نہ لگاؤ گے چہرہ اجڑا اجڑا جیسا لگے گا امیروں کا بیٹا بھی ایسا لگے گا جیسے غریبوں کا بیٹا بھی ایسا لگے گا فقیر بھی ایسا لگے گا میرے عزیزوں کپڑے ملے پہنو گے نہیں دھلا ہوگے لو کہیں گے حالت انہیں کیا بنا رکھی ہے جتی پیسے مٹی صاف نہیں کرو گے چار ہزار کا جتہ چار سو روپے کا بھی کوئی نہیں خرید دے گا میرے عزیزوں جیسے وجود کی اور کپڑوں کے لیے صفائی ضروری ہے اسی طرح اندر کی مشین لی میدہ ہے گردے ہیں پھے پڑے ہیں دلنے کے لے جائے ان کی بھی میرے عزیزوں صفائی ضروری ہے فرمایا صبح فجر کی نماز پڑھ لے رات کا سارا گند اندر کا اللہ ختم کر دیں گے اور عیشہ کی نماز پڑھ کے سو صبح کے صبح سے لے کر رات تک جتنا گند اندر گیا جھوٹ گیا غیبت گئی چگلی گئی بدکاری گئی ریاکاری گئی آنکھوں کی بے حیائی کی نماز کا سجدہ کر کے استغفار پڑھ کے سو جاؤ جس طرح کار پہ پانی ڈالو کار صاف ہو جاتی ہے نماز کا سجدہ کرو ذکر ازکار کرو اللہ اندر کے وجود کی صفائی کر دیتا ہے گلیوں کے اندر میرے عزیزوں نالیوں میں ڈکا لگ گیا اللہ اکبر اتنے سارے گند کو پچاس گھروں کے گند کو ایک اتنے سے پتھر نے اٹکا کے رکھا ہوا ہے اس روڑے کو اٹکائیں گے پچاس گھروں کا گند دل جائے گا اس طریقے سے میرے عزیزوں ڈاکٹر کہہ رہا جی تیرے ہم نے جو ہے وہ ہم نے چک کیا ہم نے سیٹی شکین کر لیا ہم نے ٹیسٹ لے لیا جگر میں گلٹی ہے یہ گلٹی نہیں گناہوں کا ڈکا لگا ہوا ہے رب کعبہ کی قسم استغفار کرنے کی دیر ہے جیسے پانی کعبہ ہو گند کو بہا کے لے جاتا ہے جتنی استغفار کرے گا اللہ اندر کے سارے گند کو ساپ فرما دے گا استغفار کی احمد جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو استغفار کرے گا اللہ سے ڈرتے ہوئے گناہوں کی معافی مانگے گا اللہ اسے سننے سے زیادہ چمکا کے پاک فرما دے گا پیرے عزیزو رات کو آپ گھر جاؤ گے اتنی دیر بیٹھ کے گئے کچھ نہ کچھ تو لے کے چلے جاؤ رات کو گھر جاؤ گے کوئی منجی تلاز کرے گا کوئی تکیہ تلاز کرے گا کوئی بستر تلاز کرے گا اللہ کے بندوں کھانے پینے کی چیزیں تلاز کر کے تب بستر پہ جاؤ گے کوئی موبائل دیکھے گا میسی چیک کرے گا کوئی فیس بک دیکھے گا کوئی یوٹیوب پہ کسی سے بات چیت کرے گا خدا کے بندوں ایک کام کر کے سو لینا وہ کام کہے جس طرح نمازوں کے لئے بزو کرتے ہو اس طرح سونے کے لئے بزو کر کے بستر پر آ جائی ہو چار کام تمہاری روح ساری رات کرتی رہے گی پہلا کام تم بزو کر کے بستر پہ آوگے ساری رات تمہاری روح بیت اللہ کا تواف کرتی رہے گی جتنی کروٹے بدلو گے فرشتہ مغفرت کی دعا کرے گا کلی میں میرے عزیزوں مولانا خرشید صاحب سے رائیمنٹ کے اجتماع میں سننا تھا فرمانے لگے جو بزو کر کے سوئے گا اچانک اس کی آنکھ کھل گئی کروٹ بدلنے سے پہلے جو بھی دعا کرے گا اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرے گا قبول فرمائے گا فرمایا جب صبح اٹھ کے نماز کی تیاری کے لئے پہر کے اندر جتہ پہنے گا فرشتہ حلال کرے گا تو بزو کر کے سویا اس کی برکت سے گزشتہ زنگی کہ اللہ نے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا کوئی اپنے سرانے بیٹری رکھ کے سوئے گا کوئی بطی رکھ کے سوئے گا کوئی اپنے سرانے پانی کی بوتا رکھ کے سوئے گا کوئی دودھ کا پیالا رکھ کے سوئے گا کوئی اپنے سرانے حقہ رکھ کے سوئے گا ٹھیک ہے تمہاری دنیا کی ضرورت ہے تم ساری پوری کر لو لیکن میرے پیارے نبی کا عمل کیا تھا رحمت دعا علم صلی اللہ علیہ وسلم جب سویا فرق سو گیا کرتے تھے آپ کے سرانے چرپائی کھٹڑے پر کھاٹ پر یا آپ جا نیچے لیٹا کرتے تھے چادر پر کیا چیز ہوا کرتی تھی ایک جائے نماز ایک کپڑا جس پہ تاجد کی نماز پڑھا کرتے وہ آپ کے سرانے ہوتا وضو کرنے کا پانی لوٹا بردن آپ کے سرانے رکھا ہوتا آپ کا لٹھ مبارک آپ کا عصا آپ کے سرانے رکھا ہوتا آپ کی مسواق آپ کے سرانے ہوتی آپ کا سرمہ آپ کے سرانے ہوتا آپ کی خوشبو رحمت دعا علم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرانے ہوتی آپ کا کنگا مبارک جو سر میں پھیرا کرتے تھے وہ آپ کے سرانے ہوتا سنت حبیب میں مولانا اختر صاحب باول پری مفتی صاحب نے لکھا فرمایا جو سات چیزیں سنت سمجھ کے سرانے رکھے گا صبح جب اٹھے گا ایٹومیٹک اس کے نام اعمال میں سات سو شہیدوں کا سواب لکھ دیا جائے گا فرمایا میرا امتی رات کو جب سونے لگے کچھ تصویحات کر کے سو لیا کر سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھ لیا کر الحمدلہ الحمدلہ پڑھ لیا کر تیتیس تیتیس مردبہ اللہ اکبر تیتیس مردبہ ایک مردبہ لا الہ الا اللہ بہدہ بلا شریک اللہ پرنا چونتیس مردبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کر سورہ فاتحہ پڑھ لیا کر استغفار پڑھ لیا کر کلمہ طیبہ پڑھ کے خدا کو سنا دیا کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ارض کر دے کر الہی لاہور قصور کے اندر ہسپتالوں کی کمی نہیں علاج کی کمی نہیں مجھے ہارڈ اٹیک ہو گیا زنگی کی چار ساتھ سے باقی رہ گئی پانچوہ ساتھ بحال کرنے کے لیے ترہ ترہ کی اکسیجن لگائی جائے گی وینٹولیل پہ رکھا جائے گا ترہ ترہ کی مجھے طریقے تک ادوائی دیے جائیں گی مجھے ہارڈ اٹیک سے بچنے کے لیے دس بارہ آزار کا انجیکشن بھی لگایا جائے گا آئی سیو میں رکھا جائے گا انتہائی نگے دات میں رکھا جائے گا الہی کسی کو بوتل یاد آئے گی کسی کو ڈریپ یاد آئے گی کوئی بہن کو فون کرے گا کوئی بیٹی کو فون کرے گا کوئی گھر والی کو فون کرے گا جلدی آجاؤ آخری وقت ہے الہی اس وقت اببہ یاد رہے گا باپ کی زبان پر کلمہ یاد نہیں رہے گا الہی جو میں آپ کلمہ طیبہ پڑھ رہا الہی یہ تیرے پاس میری امانت ہے الہی جب موت کا وقت آوے لوگ پانی پلانے کے چکر میں ہو تو مجھے میری امانت لٹا دینا تاکہ موت کے وقت مجھے پڑھ کلمہ پڑھنے کی تفیق نصیب ہو جائے ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امتی چار کام رات کو کر کے سویا کر اس میں تنی خیر ہے بچہ بھی کر سکے ہے بوڑا بھی کر سکے جوان بھی کر سکے پڑھا لکھا بھی کر سکے انپڑھ بھی کر سکے جو میرے عزیزو بڑی بڑی کالجی یونیورسٹیوں میں ڈگرییں لے کیا ہے وہ بھی کر سکے جس نے کبھی سکول کا مونی دیکھا وہ بھی کر سکے وہ چار کام کون سے فرمایا جب رات کو سونے لگا کر تو گھر کا دروازہ بند کر کہ کنڈی لگا لیا کر میری سنت ہے فرمایا جب رات کو سونے لگے گھر کا بجا دیا کر چراغ بند کر دیا کر رات کو سونے لگے اپنے بچوں کو بالکوں کو باہر نہ نکالا کر رات کو جب سونے لگے اپنے کھانے پینے والی چیزوں پہ کوئی چیز دھک دیا کر اگر تیرے پاس کوئی چیز کوئی نہیں تو ڈنڈائی ٹیک دیا کر تکون میں چکور میں رکھ دیا کر تاکہ کپڑی کی مشابیت ہو جائے فرمایا میرا امت ہی سونے سے پہلے چار کام کر لے اٹھنے سے پہلے چار سو شہیدوں کا ثواب تیرے نام اعمال میں لکھ دیا جائے گا فرمایا کہ گجرے دور میں جس نے میری سنت کو زندہ کر دیا جس وقت میری سنت کا نام و نشان کوئی نہیں تو میری سنت کو زندہ کرے گا سو شہیدوں کا ثواب ہے سات سو شہیدوں کا ثواب سات چیزیں رکھنے کی وجہ سے چار سو شہیدوں کا ثواب چار کام کرنے کی وجہ سے فرمایا میرا امت ہی اللہ حسن دعا دعا کر کر اپنی آفیت خیر مانگ کے سویا کر بسنون طریقے سے دائیں کروڑ بدل کے ایک منٹ بشک ادھا منٹ سو جاؤ کسی کو مدس ہونے کی عادت ہے کسی کو سدہ سونے کی عادت ہے کسی کو بائیں کروڑ لیٹنے کی عادت ہے فرمایا میری سنت سمجھ کر کر اپنے ہاتھ کی ہتیلی رخصار کو اپنے رخصار کے نیچے رکھ لیا کر پھر اپنی ٹانگوں کو گھٹنوں کو سمیٹ کر خبہ بازو اپنی پیٹ پر اپنی ٹانگ پر یوں کر کے رکھ لیا کر میری سنت سمجھ کے بندے رکھ لیا کر اللہ اکبر اس پہ بھی تجھے سو شہیدوں کا ثواب ملے گا کملی والے پھر میں کیا کرو فرمایا صبح صبح اٹھے گا بیدار ہوگا سارا دن یہ گلیوں میں پھرنے سے سارا دن بزاروں میں پھرنے سے روڈوں کی خاک چھاننے سے کتنی مٹی کتنا تین کا کتنا دستری آنکھوں میں چلا گیا ہوگا میرا امتی جب صبح اٹھا کر اپنی چھوٹی انگلی سے یوں کر کے آنکھوں کے گیٹ کو صاف کر کے اپنی پلکیں لہدہ لہدہ کر لیا کر اندھیرے میں اٹھے گا تجھے پتہ نہ لگا تیرا تحمد کا پلو تیرے شلوار کا پہنچا تیرے پیر کے اندر آگیا اٹھک کے گر جاوے گا گوڑا تیرا پھوٹے گا روزہ انور میں مجھے تکلیف ہونے لگ جائے گی فرمایا ہے میرا امتی سردی کا موسم ہے تو اللہ اکبر لائلون کا جتہ پینڈ میں منع نہیں کرتا تو ہیش پپی کا پینڈ سہج والوں کا پینڈ میں منع نہیں کرتا باٹا کا پینڈ سربیس کا پینڈ لائلون کا پینڈ جو گر چمڑے کا پینڈ لے کپڑے کا پینڈ لے منع نہیں کرتا لیکن اس بات سے میں تجھے ضرور منع کروں گا جب جتی پینڈ لگے خبردار یوں ہی نہ پیٹ ڈالی ہو سردی کا موسم ہے کوئی بچھو صاحب کا بچہ ترے جتے میں آکے نہ بیٹھ جائے تو اچانک پیٹ ڈال لے گا وہ سردی میں تجھے ڈگڈسے گا موت واقعہ ہو گئی اللہ اکبر تیرا با تیرا خاندان یتیم ہو جائے گا کملی والے پھر میں کیا کروں فرمایا صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلے اپنے جوتے کو جھاٹ پھر پیر کے اندر پہنڈ اللہ اکبر تیری جان بچے گی ترہ کنبہ بچے گا امال پر موت آگئی کملی والا تمہاری جنت کا وارث بن جائے گا مجھے پشاب کی حاجت ہے صبح صبح پشاب آتا ہے سکر کا مریض امتوں میں کیا کروں فرمایا میرا امتی اللہ اکبر جب صبح اٹھے سب سے پہلے نل کا چلا کر نل چلا کر اپنے ہاتھوں کو دولیاں کر اپنے ہاتھوں کو دھونے کے بعد باثروم میں جایا کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باثروم میں جا رہا روٹی کھانے تو نہیں جا رہا چائے کی پیالی پینے تو نہیں جا رہا اللہ وکبر بچے بچی کے ہاتھ پہ سر پہ ہاتھ پھیڑنے نہیں جا رہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو باثروم میں جا رہا ہوں گندی جگہ ہاتھ لگے گا پشا پخان نہ کروں گا گندگی دھونے کے لیے جا رہا پہ لگ تیرے اللہ اکبر انہ ہاتھوں سے پاک ہونے کے لیے جائے گا گدگی دھونے کے لیے جائے گا حتی یغمی سننا آدھو کو خبردار جب تک اپنے ہاتھ نہ دھولے اس وقت تک کوئی کام نہیں کرنا اینہ باتت یدہو کیا پتا تیرے ہاتھوں نے رات کان گزاری ہے مجھے ایمانداری سے بتاؤ پولی نور صاحب کی دعوت پر آنے والو جو پاک دین میں باثروم میں لیٹرین میں بغیر ہاتھویں جانے کی اجازت نہیں دیتا وہ دسترخان پہ بیٹھ کے اللہ کا رزق کھانے کی کیسے اجازت دے گا کبھی کوئی بیماری آگئی امریکہ کی طرف سے آئی کبھی کوئی بیماری آگئی چائنہ کی طرف سے آئی کبھی کوئی بیماری آگئی یہ تو روس نے کیا ہے اللہ اکبر دیکشن لگ رہی ہے تم دو سال کے بعد ریزلٹ دیکھنا اللہ اکبر تجھے چالیس سال کے ریزلٹ سے نصیت نہیں ہوئی دو سال کے ریزلٹ سے کیا نصیت ملے گی کھڑے ہو کے کھانا کھا رہا ہے اس کا ریزلٹ تیرے سامنے آگیا میرے عزیزو بغیر ہاتھویں کھانا کھا رہا ہے اس کا ریزلٹ تیرے سامنے آگیا ننگے سر روٹ کی پکری ہے اس کا ریزلٹ تیرے سامنے آگیا جب اس کے نتیجے سے تجھے سبق نہ ملا پھر بھی امتحان میں ناکام ہے دو سال کے بعد جو ہوگا وہ تو ایک فارمیلٹی ہوگی لیکن اس وقت جو نتیجہ نکر رہا ہے اللہ کی عزت کی قسم ہے کمانے والا بھی ناکام ہو رہا ہے کھانے والے بھی ناکام ہو رہے ہیں ولی کامل مفتی صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں کوئی پانی دم کروا ہوئے گا کوئی چننی دم کروائے گا کوئی گھڑ دم کروائے گا حضر جی ذرا اس پر پھوکا مار دو حضر جی بالک کے سر پہ ہاتھ پھیر دو اس کو نیک منا دو امانداری سے بتاؤ اللہ کرم فرمائے ایسے ولیوں کی اللہ کرامت میں برکت عطا فرمائے لیکن میرے عزیزو اپنا بھی فقینوں کا ایک تجربہ ہے اللہ اکبر ایک ہفتے میں دو دو تین تین صوبوں کا چکر لگا کے آ جاتے ہیں میرے عزیزو پتہ نہیں اللہ ہی جانے اس ایک مہینے کے اندر بیس ہزار گاڑی چلی یا پندرہ ہزار گاڑی چلی یہ اللہ ہی کو پتہ ہے کتنے شہروں کے اندر تقریبا پورے پاکستان کا چکر لگا کے آ گیا علی صاحب پانی پر دو دم میں نے بھی کر کے دیئے اور پچھلوں سے بھی پتہ نہیں کتنوں نے دم کروائے ہوں گے آج میں آپ کو اولاد کے صدرنے کا آج میں آپ کو کاروبار میں برکت کے آنے کا آج میں کاروبار میں ترقی اور عزق میں اضافہ کا وظیفہ بتا کے جاؤں گا یقین جانو یہ وظیفہ ہر کوئی آدمی کر سکتا ہے عالم صاحب بھی کر سکے میرے عزیز و دیندار بھی کر سکے دنیا دار بھی کر سکے یہ وظیفہ کیا ہے دو کام کرنے پڑیں گے اگر تُو شادی شود ہے اگر تری اولاد ہے اور اسے نیک بنانا چاہتا ہے دو کام کر لیں پہلا کام یہ اپنے گھر کے اندر حرام لکمہ لانا بند کر دے دوسرا کام جو تیرے بچوں کی وارث ہے جو تیرے بچوں کی ماں ہے خدا کے واسے اس کے آگے ہاتھ جوڑ کے نماز پڑھنی شروع کر دے جتنی عورت نماز پڑھے گی اتنی اس کے ہاتھوں کے اندر برکت آوے گی جب ورچی خانے میں جاوے چلے میں آگ جلاوے بچوں کو دودھ پلا یا بچوں کے لئے دودھ گرم کر کے فیڈر میں ڈال کے دے وے یا آٹھا گندے روٹی پکائے اللہ اکبر اپنی گھر والی کیا کہ ہاتھ جوڑ کے کہہ دے خدا کا واسطہ میرے پیرہم کر تو نمازی بڑھ کے سر پہ دپٹہ پڑھ پہنڈ کے روٹی پکاوے گی روٹی کھانے والی تجھے راب یا بسری نظر آوے گی جس کے موہ کے اندر تیرے حلال کا تیرے دپٹے اور نماز کی سجد برکت کا لقمہ موہ میں جائے گا جس کے پیڑ میں جاتا رہے گا وہ وقت کا عبدالقادری جلانی بنتا رہے گا مینل وارٹر تو گھر کے اندر لے کے آ رہے ہیں پاک ساف چیزیں تو گھر کے اندر لے کے آ رہے ہیں ساف چیزیں لے کے آ رہے ہیں لیکن بے نمازی کے ہاتھوں میں آ کے میرنل وارٹر کا بھی بیڑا غرق ہو گیا برینڈ چیزوں کا بھی بیڑا غرق ہو گیا خالیس چیزوں کا بھی بیڑا غرق ہو گیا یہی وجہ ہے کتک ماہ کے لے کے آ رہے ہیں گھر والی بڑے چتر سے بڑے بڑے مسہلے ڈال کے بڑی بڑے مسالے پوٹ کے میرے عزیزو گھر والی کھانا پکا رہی ہے پکانے والی بھی کہہ رہی ہے پتہ نہیں کیا ہوا ہنڈی کو کھانے والا بھی کہہ رہا ہے پتہ نہیں سیکے کو کیا ہو گیا خدا پاک کی قسم ہے نہ ہنڈی کو کچھ ہوا نہ پکانے والے کے لانے میں کچھ ہوا اللہ اکبر میرے عزیزو جب گوشت لے کے آ رہا تھا غریبوں کو دکھا دکھا کے لارا تھا چودری صاحب تھیلی میں کے اندر گوشت لارہے ہیں جب اس نے پکانا شروع کیا اللہ اکبر اس نے روٹی پکاتے ہوئے ہنڈی پکاتے ہوئے سبزی بناتے ہوئے آٹا گونتے ہوئے مرچہ ڈالتے ہوئے اپنے سسرال والوں کی غیبت کرنی شروع کر دی اچانک ٹیلی فون آیا ہلو کون امی تیری بول رہی میری دھی کیا کر رہی ہے اب وہ کیا کہہ رہی کیوں نہیں کہہ رہی جو اللہ کا شکر ہے بلکہ یوں کہہ رہی جس جہنم میں تم نے بھیج جاتا میں اسی کے اندر جن رہی ہوں اس وقت کیا کر رہی ہے عذابوں کے لئے روٹی تیار کر رہی ہوں ہو میری بچی یہ ایسا کڑوہ بول تھا خدا پاک کی قسم یہ ہنڈیا میں گیا یہ کسٹڈ میں گیا یہ پھیر نیمے گیا تیرے اس کڑوے بول نے سارے کھانے کے ذائقوں کو اجار کے رکھ دیا جگلی کی پیچھے غیبت کی فرمایا شیخ سعیدی رحمت اللہ لے کے پاس ایک آدمی آیا اور آکے کہنے لگا جی فلا فلا نے یوں یوں کر دیا آپ نے فرمایا وہ تو تھوڑا گناگار تو زیادہ گناگار ہے کیا اس آدمی فرمایا زور نے غیبت تو زنا سے بڑا گناہ ہے اللہ اکبر تُنہے تو اس سے بڑا گناہ کر دیا کیا پتہ اسے معافی مل جائے وہ اللہ کے دربار میں رات کے کسی پیر میں جا کے ہاتھ اٹھا لے گا اسے تو معافی مل جائے گی اللہ اکبر تجھے خدا سے بھی معافی مانگنی پڑے گی اس بندے سے بھی معافی مانگنی پڑے گی اللہ کے آگے ہاتھ جوڑے گا وہ کہے گا جس کی غیبت کی ہے اس سے جب تک نہیں معافی مانگے گا تجھے عرض سے بھی معافی مانگنی ملے گا اور غیبت ہے کیا وہ کہہ جی میں نے تو بات ہی کی تھی کون سا سر میں تھوڑا مار دیا دنیا نے کی تو میں نے بھی کر دی یہ پیروں کا پیر تمہارے سامنے آوے گا ایک اور پیر ہے جسے دنیا جانتی ہے حضرت پیر ناسردین صاحب خاکوانی ان کے شیخ ہے حضرت شائع الہدین صاحب دار السلام والے اللہ اکبر رحمت اللہ اللہ ان کے شیخ ہیں خاجہ علی نواز صاحب رحمت اللہ اللہ فرما ایک دن اللہ کی طرف سے مجھے القا ہوا فرما این میں ارام کر رہا تھا خام میں نبی علیہ السلام کی بشارت ہوئی اللہ اکبر فرمانے لگے مجھے اللہ کی طرف سے القا ہوا مجھے بتایا گیا کہ اس کا نام جہنمیوں کے اندر لکھ دو اللہ اکبر یہ وہ اللہ والا تھا یہ وہ اللہ والا تھا جس کے تقوی کی دنیا تعریف کیا کرتی تھی جس کی پریزگاری پہ اس وقت کے لوگ عش عش کیا کرتے تھے فرمانے لگے مجھے پتہ لگا بتایا گیا کہ اس کا نام جہنمیوں میں لکھ دو کہنے لگے میں اللہ اللہ کر کے رونے لگ گیا اللہ وقبہ میں نے کہا الہی بتا تو صحیح کون سے ایسا میرے سے گناہ ہو گیا جس کی وجہ سے میرا نام جہنمیوں میں لکھ دیا گیا پھر کہنے لگے اللہ نے میرمانی کی میں نے اللہ فوراں اسی وقت معافی مانگی مجھے بتایا گیا دو آدمی ایک جگہ کھڑے تھے اور تم اس کے پاس سے گزرے دو آدمی کھڑے کسی کی غیبت میں کی ہاں میں ہاں ملا رہے تھے تو اس کے پاس سے گزرا اس کی غیبت تیرے کانوں میں پڑ گئی تو استغفار کہے بغیر وہاں سے آ گیا اس غیبت کانوں میں پڑنے پہ اللہ نے پکڑ لیا ہے تو نے کیوں وہاں استغفار نہ کی کیوں استغفر اللہ نہ کہا تو سڑ کے ماں سے آ گیا اس پر پکڑ ہو گئی جو ہر گھنٹے بعد بھائی کا گلہ کرے گا بہن کا گلہ کرے گا رشتہ داروں کا گلہ کرے گا خاندانوں کا گلہ کرے گا دکان میں سے برکت اٹھ جائے گی کاروبار میں سے برکت اٹھ جائے گی گھر کی زدگی اللہ اکبر ایسی گھر کی زدگی اجیرن بن جائے گی موت مانگے گا موت نہیں آئے گی آج ہماری نمازوں میں ہمارے سجدے میں ہمارے سوم و صلات میں ہمارے تقوے میں میرے عزیزو آج مزہ کیوں نہیں آج بہار کیوں نہیں اس کی وجہ یہ زبان کا کڑوا بول اور زبان کا گندہ بول جس نے ہمارے سارے نیک عمال کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا گھر سے لڑ کے آ رہے بیوی سے لڑ کے آ رہے بچوں کو چھیت کے آ رہے مار کے آ رہے بیوی سے بدقلامی کر کے آ رہے اور کہہ رہے کہ میں نماز پڑھوں نماز کا نور میرے دل میں آجائے کیسے آئے گا جس کو مار کے آیا جس کو چیخ دھاڑ کر کے آیا اس کے آنکھ کے آنسوں نے خدا کے عرض کو ہلا دیا جب تک اسے راضی نہیں کرے گا خدا کی قسم ایمان کا نور اندر نہیں آئے گا سرکار مدینہ روح کلب و سینہ جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے سیدہ عشر رضی اللہ تعالی پانی کا پیالہ لے رہی ہے پرا پیالہ مکے لگا کے پی رہی ہے رحمت دو عالم کی نظر پڑی آپ نے جو ان کا نام تھا وہ نام ہی چھوڑ دیا دور سے رسات فرما ہمیرہ سیدہ نے یوں کر کے دیکھا آپ نے فرما ہمیرہ یوں کر کے اشارہ کیا کتنا سا پیالے کا پانی میرے لیے بچا دے مجھے بتاؤ سارے میرے سبیت حاجی نمازی بیٹھے ہو کبھی تم نے بیوی سے کہا کہ اپنا جھوٹا مجھے پلا دے میں مر نہ جاؤ مجھے راؤ صاحب کون کہے گا مجھے خان صاحب کون کہے گا مجھے انساری چوہان صاحب کون کہے گا جو میں نے بیوی کا جھوٹا پی لیا میری کو عزت رہے گی میرے تو گھر والے مجھے تن نہ دے کے مار دیں گے میری ماں ہی مجھے نہیں چینی دیں گی کیونکہ بیوی کا جھوٹا پی لیا نہ مر تو نہیں تو بتاؤ ہمارے گھر میں ہوتا کہ نہیں ہوتا یہ ایک حیاء تھی مجھے صاحب ایک دور تھا کہ جب بیوی شور سے چھپے کری تھی چھرماوے کری تھی اب اگر اپاس اس کا حق نہیں اپاس بٹھا کے کھلاو تو کھلا سکتے ہو لیکن وہ تمہاری کھٹڑے پر تمہاری کھاٹ پر بیٹھ جاوے وہ سے کہہ کھلے اٹھ کے چلی جا کتے کی طرح دیکھ رہی ہے نظر لگاوے گی کیا لہا اور بھاڑو جس نے پکا کے دی وہ تو نظر لگائے گا وہ تو سوا سے لے کے شام تک تیرے نظر میں تو گاری تیرے نہیں تو جی رہی وہ سوا سے شام تک کب آوے گا کب آوے گا ساس کی طرح مو کرے وہ کتی کنجری کہہ رہی دیورانیوں جتھانیوں کی طرح مو کرے وہ مونی مونی لگا رہی تمہیں ساری وہ لے کے آ رہی اس کے لیے وہ تو تجھے مسیحہ سمجھ کے بیٹھی تھی کہ شام کو آوے گا میرے سے مسکر آ کے بات کرے گا یہ دل کا صدمہ سارا ختم ہو جائے گا تو نے تو زہر قاتل کے روز پر آ کے وار کیا پہلے تو پانی کیا سر ہو رہی تھی تو نے آ کے ایسی گندی زبان بولی سے خون کیا سر ہو لہا دیا تو نے تو سارے نبیوں کا سردار ہمیرا اممہ نے وہی پیالا مو سے چھوڑ دیا نہیں چھوڑ دیا رحمت دعای اممہ نے پیالا ہاتھ میں پکڑا دیا تیرے میرے دل میں بات آئی ہوگی پیاس لگی ہوگی گٹا گٹ تین گھونٹ بھر کے پانی پی لیا ہوگا نہیں نہیں اپنے ہاتھ کی انگلیوں میں لے کے یوں کر کے پیالا گھمارے ہیں ام الممنین سیدہ آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ لگے کیا کر رہے ہیں فرما آئیشہ میں تیرے ہونٹوں کے نشان تلاس کر رہا ہوں کملی والے کیا کرو گے آئیشہ نشان دعی کر دے کہ میں نے یہاں سے پیا میں ساری دنیا کے سامنے وہی سے پی کے دکھاؤں گا اور دنیا والوں کو بتاؤں گا وہے لوگوں محمد عورت کو جھکانے نہیں آیا بلکہ اس کا سر اٹھانے کے لیے آیا ہے ولی کامل اللہ اکبر لاکھوں انسانوں کو رائے راست پلانے والے ان کی بدولت اللہ نے بہت سی مخلوق کو کو ہدایت عطا فرمائی ہے اللہ ان کا سائے ہمارے سر کو سلام علیکم حضی یہاں حضی یہاں کو آجو نعرہ تکبیر تاج و تمام محبابت شریف رکھیں بہت دو چار منٹ کی بات اور سن لو بیوی کا جھٹا پیا اور ہم پییں گے سارے جا کے یہ ناکام شروع کر دیو کبھی فجر کی نماز اس میں خدرجے حضی رجی نے کہا تھا بیوی کا جھٹا پینا ہے ہاں ہاں وہ ایک جو میں میں نے کہا دیا بیوی کے موں میں لکمہ دینا سنت ہے اگلے جو میں دو بیٹنی میرے پاس کمرے میں آگئے نماز سے پہلے حضرت جی کیڑی سنتا تو سی دست دیتی ہیں میں نے کہا کیا ہویا کہ ہر گھنٹے بعد بابر کی بناندہ ٹھک مہا دے موچ ٹھک مہا دے موچ میں نے کہا ایک ادی دفعہ دیولو بھائی دنی مرتبہ تھوڑی اب آگئی سنتوں ساری چھوڑ دو بابے کوئی سنتیں آجیں تربیت کتابیں بہت زیادہ ہمارے پاس ہے الماریاں لیبریریاں بڑی پڑی پڑھائی بھی بہت زیادہ ہے لیکن عمل کی میرے عزیز و کمزوری اللہ میں معاف فرما دے اللہ میں عمل کی توفیق تابہ جو کہے اللہ اس پر عمل کی توفیق جو سنے اللہ اس پر عمل کی توفیق اللہ میں عمل والا بنا دے ہر سفر پہ جایا کرتے کسی نہ کسی بیوی کو ساتھ لے کے جایا کرتے یا لوڑے لپاٹے جانے سارے محسوس اللہ کہاں جا رہے ہیں فلانے کا بچہ جا رہے ہیں اس بچے کے باپ کو نہیں پتا کس کے ساتھ جا رہے ہیں ہمارے بڑے کہہ کرے تھے اللہ اکبر دیکھو شیر کی آنکھ سے کھلاو سوننے کا نیوالا آنکھ کی گھری سے پجابے میں پشاب نکلے کرتا تھا اب تو بیٹا ڈرارہا باپ کو اور ہوگا جو مال گھر کے اندر لے کیا ہے تم نے لانے سے پہلے سوچ چاہیے نہیں یہ کہاں سے کم آ کے لائے کس کس کا پیٹ کارٹ کلائے قصور سے واپس آؤ کھڑیاں آ جاؤ ٹھینگ موڑا آ جاؤ جہاں مرضی چلے جاؤ شام کو ریڈیاں لگی ہوئی ہیں جو چیز دو سو روپے کی وہ ڈیڑھ سو میں جو ڈیڑھ سو کی وہ پچھتر میں اور ڈیڑھ سو کی دو مل رئی خریدار بدل گئے یا مارکیٹ بدل گئی یا دھندہ کرنے والے ریڈی والے بدل گئے یا افغانستان سے یا کوئیٹا سے کوئی ہمارے پاس امداد آ گئی کہ حساروں کا مال سیکڑوں کا بھال کوڑیوں میں بیچ دو صبح تو ڈیڑھ سو اور پیسے نچے نہیں کر رہا تھا صبح تو اپنی ریڈی کو ہاتھ لگانے نہیں دے رہا تھا آج کہہ رہا ہے حج جی پیسے کل دے دی ہے دو کلو ڈال دو جب بچوں کو موج کر رہا آج تو گھر میں پھل لے جا بچوں کی دو جاوے گی اور نہیں نہیں تجھے پتہ ہی نہیں چلا اس نے صبح کیا کیا اس سے پتہ ہی نہ چلا کہ پیسے سے تو کھسے بھر گئے پیسے سے اس کی زیبے بھر گئی لیکن اس کے ایمان کا کتنا بڑا نقصان ہوا صبح میرے عزیزو ریڈی پر جب چیز لینے کے لیے آیا یہ رومال سے صاف کر کے ریڈی پر لگا کے سجا کے چندی کے ورک لگا کے سجا کے بیٹھا ہوا تھا اس نے آیا کہا جی صاحب کتنے کا دو سو سے ریٹنی کب کروں گا اپنی مرضی سے ڈال لوں گا ہاتھ نہیں لگانے دوں گا اس نے یوں کر کے ٹھنگا سا مڑوڑ کے ہاتھ یوں کر کے کر لیا چار دانے انگلیوں کے سامنے صاف صاف کر دیئے دو دانے انگلیوں کے اندر پیچھے کر کے چھپا لئے اللہ اکبر وہ تو نہیں دیکھ رہا تھا وہ تو پیسے گننے کے چکر میں فروٹ اٹھانے کے چکر میں تھا یہ ٹیڑے ہاتھ کی انگلی علیم امبی ذاتی صدور دیکھنے والا دیکھ کے کہہ رہا تھا صدی کر لے تیری مہربانی صدی کر لے اپنے پرہم کا صدی کر لے میری مخلوق کو دھوکہ نہ دے اگر مجھ سے غصہ آ گیا اسے فالج گرا کے ایسی ٹیڑی کر دوں گا کہ قبر میں چلا جائے گا انگلیوں کو صدی کرنے والا کوئی نہیں آئے گا کر صدی انہیں میں نے کہا جی نقصان بتاؤ ایک کلو سیب میں دو دانے داگی دوکھا دے کے اسے دکھاتا بھائی یہ ہیں پیٹی میں سے سارے آسے نکلے چل تو پانچ روپے کم کر دیو غریب ہوں تیرے پانچ روپے جیب میں سے نکل جائیں گے تو تیرا نقصان نہیں ہوگا میرا فائدہ ہو جائے گا میرے بچوں کی روٹی کا ذریعہ بڑھ تیری میرے ماننی نہیں یہ نہیں دوکھا نہ دے انہیں کہا جی چھوڑنا بولیے دوکھا نہ دی چھاپڑی والا بیٹھا ہے مزاق نہیں کر رہا عبدالحنان باز بیٹھا ہے پلے باندھ لے خدا پاک کی قسم جو مخلوق کو دھوکہ دے کے ریزہ گھر کے اندر لے کے آئے گا وہ ریزہ کبھی تیری میری اولاد کو قرآن کا حافظ نہیں بننے دے گا کملی والے میں اس ریڑی والے سے کیا کہوں جس نے ڈیڑھ سو روپے فروڈ کے پورے لیے چار دانے اچھے دو خراب دے دیے فرمایا اور تو کچھ نہیں میرا اتنا پیغام دے دے جو تُنہے پورے پیسوں میں دو دانے داغی دے دیے ان دو دانوں کے ساتھ تیری پچال سال کی نمازوں کا سجدہ بھی تھیلی میں چلا گیا ہے کیونکہ رشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن میں حر عب ہو سکتا ہے لیکن مومن مومن کو دھوکہ نہیں دے سکتا ہے بار اللہ تھل اللہ سے نابتے گھر والوں کو دھوکہ اس کو کہنے خبردار تو میری عزت ہے تو کھڑکی میں نہیں کھڑی ہو سکتی تو بہاد نہیں جھانک سکتی تو میرے بھائی کے سامنے نہیں آ سکتی تو میری برادری کے سامنے نہیں آ سکتی اور خود موبائل گندگی سے بھرا پڑا ہے تیری بچے گی تو دوسروں کے اجاڑ کے رکھ رہے ہیں تیری کو گھر آ کے اجاڑ کے جائیں کوئی تک بنتا ہے آٹھویں کلاس کے اندر فیل دسویں کلاس کے اندر فیل بارویں کلاس کے اندر کوئی تک بنتا ہے ہر جماعت کے اندر ہماری نسل فیل ہو رہی ہے اللہ اس کی وجہ یہ ہے آنکھوں کی کمزوری چار چاہ نمبر چھے چھے نمبر کے چسمیں لگے پڑے ہیں ساری رات موبائل کے اندر پتہ نہیں کیا بیڑا غرق ہو رہا ہے لیکن ایک پیغام دے کے جاؤں گا ہسنا کے بابرکت اس تمامے اور میرا بچہ میرا جوانہ موبائل چلانے سے پہلے کسی کی بیٹی کو موبائل پر لانے سے پہلے ایک مرد با پچھے مڑ کے دیکھ لیا کر تیرے گھر میں تین کھٹے تیرے پچھے بچھی پڑی ہیں تین چرپائیوں پہ تیری عزت لیٹی ہوئی ہیں خدا پاک کی قسم ہے اگر تو موبائل پہ کسی کو عزت کو اجارے گا اللہ سے معافی نہ مانگ کے گیا تو موت سے پہلے اپنی گھر کے اندر اپنی عزت کو اجڑتا اپنی آنکھوں سے دیکھے گا دنیا ہے جتنا تم دوستوں سے پیار کرتے ہو جتنا تم ہوتلنگ کرتے ہو پدا پاک کی قسم اتنا پیار تم گھر کے اندر کرو تمہارے بچے جنید بغدادی بنے جب ایک دبا اپنے گھر کے اندر آگے روٹی کھا کے باہر جانے کا کیا تک ہے یہ کوئی پاگل کی بچی ہیں پتہ نہیں اس کے باپ کی جہیز کٹھا کرتے کرتے داڑی سفید ہو گئی اس کی ہڈیوں کا دھانچہ بن گیا کبڑا پنا گیا ایک بچی کا جہیز تیار کرتے میں پورے پاکستان میں پھرتا ہوں یقین جانو اگر گاڑی کے اندر جہیز لوڈ ہوتا نظر آتا ہے آنکھیں آنسوں سے بر جاتی ہیں دل سے آواز نکلتی ہے عبدالحنال پتہ نہیں آج غریب کی بیٹی کتنے پیسے میں بھی کی ہے رانہ صاحب خان صاحب راؤں صاحب میں آپ سے رس کر کے جاؤں گا تیری وجہ سے تیری بیٹی کے جہیز کی وجہ سے اگر کسی غریب کی بیٹی بغیر شادی شدہ دنیا سے چلی گئی خدا پاک کی قسم ہے تیری بیٹی کا گھر نہیں بسے گا چھوڑ دو بری آجتیں کہ میں اپنی بچ میں آیا میں نے بیٹی بھی آئی تھی میں نے کار دی تھی دیکھو میرے بیٹے کو سسرال والے کیا دیں گے اس کے بعد رٹی کھانے کے پیسے نہیں ہے ون ٹو فائیب کہاں سے لائے گا میں کل مولی صاحب دعا کے بعد میں میرے عزیزو حویلی میں بیٹھا ہوا تھا اللہ اکبر حضرات سے ملاقات کے بعد آخری ملاقات مولا حسان صاحب سے ہوئی اس کے بعد میں حویلی میں ناشتہ کر رہا تھا شکاگو کا رہنے والا ایک مسلمان بھائی مجھے کہنے لگا میں کراچی کا رہنے والا ہوں مولی صاحب فپیوں کے حقوق پہ بات کرو ماسیوں کے حقوق پہ بات کرو اللہ اکبر دکھڑے دل سے کہنے لگا آج بھان جو سے ماسیاں تنگ ہیں آج بتیجے بتیجے فپیوں آج بتیجوں سے تنگ ہیں اللہ اکبر میں نے کہا انشاءاللہ جہاں موکہ ملا میں ضرور کروں گا خدا پاک کی قصب فپیاں تمہارے باپ کی بہنے خالہ تمہاری ماں کی بہنے کہ تمہارے پہ کیا تویز کرائیں گی یہ وہ وقت دیکھ کر اللہ اکبر روتی ہیں جب تمہارے پوتروں کو دھویا اگلیتروں کو دھویا کرتی تھی سارا سارا دل تم گندگی کے ڈھیر میں ہوا کرتے تھے اب تو پیمپر آگے لنگوڑ دھونے والی کون ہے ماں سے کہا کیا کرتی تھی ببیت ورام سے سو جا میں کام کروں گی اللہ اکبر جب سے پیسہ اور دنیا کی چیزیں کہاں گیا ولی کامل حاجی عبدالوحاب صاحب رحمت اللہ علیہ سلطرانوے میں جمچلہ لگا رہے تھے حاجی صاحب اثر کی نماز کے بعد بھی مر پہ رو رہے تھے فرمایا لوگو مارکیٹ میں بخل باکس آ گیا مارکیٹ کے اندر فری جا گیا اللہ اکبر لوگ پہلے ایک دوسرے کو بھکا مارنے تھے اب لگتا ہے بھائی کے دروازے سے بھائی کے دروازے سے بہن بھکی جائے گی سگا بھائی دروازے پہ بیٹھ کے چلا گیا فریس کے اندر اللہ کتنی نعمتیں پڑی ہیں یہ ہاتھ کیوں نہ ٹوٹے عمران خان نے کر دیا فلانی حکومت کچھ نہیں کسی نے نہیں کیا اور اللہ کے ہوتے ہوئے مسلمانوں کوئی کسی کا کچھ نہیں کر سکتا جو کر رہے ہمارے ہاتھوں کا کیا ہوا ہے سارا کچھ ابھی آپ کو بھو بکر مدنی سنا کے گیا کہ چودہ سو سال پہلے کی ناس سنا ہوں آپ کو چودہ سو سال پہلے کا منظر یاد آ جائے گا اور میں سو سال چودہ سو سال کی بات نہیں کرتا میں تمہیں تیس سال پہلے کی بات سناؤ جب علی نور صاحب کے جوانڈی تھی ولی قابل مفتی صاحب کے جب بال کالے ہوا کرتے تھے اس وقت کی جوانڈی کی بات مطلعہ خدا پاک کی کا سمبراتے دروازے پہ چار چاہ دینا کے بیٹھا کرتی تھی گاؤں والے جس کے پاس مال دور ہوا کرتا تھا کہا کرتے تھے بھائی میری بیٹی تیری بیٹی میری بیٹی ہے فکر نہ کریو اس گاؤں سے دودھ تیل دل تک بار نہیں جاوے گا سارا تیرے گھر میں آوے گا فکر نہ کریو کسی کے گھر سے منجے کسی کے گھر سے بسترے کسی کے گھر سے تکیے کوئی جانور دے دیا کرتا تھا خدا پاک کی قسم بیٹیا لال جوڑے میں کم جایا کرتی باپ کی آسوالی دوری میں جاندہ جایا کرتی تھی بھالے والے رو کے رخصت کیا کرتے تھے اور جل موکی تم اولاد ہو تمہارے بال سفید ہیں جاؤ اپنی ماں سے پوچھو کونٹ سی پال کی آئی تھی کونٹ سی ڈولی آئی تھی گاؤں کے بڑے بولی نور صاحب بیٹھ کے بچھرا کرے تھے اور کہا کہا کرتے تھے نا بھائی ہم عزتدار لوگ ہیں ہم سورج کے ہوتے ہوئے اس کے جانلے اپنی بچی رخصت کریں گے جب سورج گروہ ہو جائے گا پھر بچی کو نکال لیں گے ہمارے گھر کی تو دیواروں کو بھی سورج نے نہیں دیکھا جب یہ بوبے اٹھ کے جایا کرتی تھی توفیق عبر کا باپ کی گودی اللہ اکبر بھائیوں کے سارے میں جب رو کے نکلا کرتی تھی سوڑنا ہوتا یا نہ ہوتا تیر تولے چار تولے ہوتا نہ ہوتا لیکن منو باپ اور بھائیوں کے آنسو لے کے جایا کرتی تھی یہ آنسو خدا پاک کی قصف داؤن کے دروازے پہ جھگڑے نہ تلا کے لائے کرتا تھا پھر ڈولی سے جایا کرتی تھی جنازے باہر واپس آیا کرتے تھے مجھے ایک بچی میں رہتی تو بیٹی کا فون آیا کہلے گی مولی صاحب باپ کے لئے بدعا کرنا جائز ہے میرے کہا تُو کرتی کیا ہے کہلے بخاری شریف کی لوہر میں اس آسات بخاری شیری پڑھا میرے کہا تُو کہہ رہی ہے تجھے نہیں پتا کہ مولی صاحب کوئی میرے باپ سے پوچھ کے بتائے مجھے علمہ کیوں بنایا تھا اس کے ساتھ میرا باپ برادری کے طور پر بیاء کر رہا ہے جس نے کبھی زدگی میں نماز کا سجدہ نہ کیا مولی صاحب میری تحجدی چھوٹتی بتانی بھا کیسے ہوگا سارا کسور عورتوں کا ڈیوتا ہم بھی ملویس ہیں اللہ اکبر صبح گھر چھوڑ کے گئے تھے کپڑے کس نے دھوئے برتل کس نے دھوئے ہڈی کس نے پکائی ساری طرح ملازموں کے لئے گھر کا گھر اٹھا کے مارکوڑ پھیک کے آئی جاروروں کے پٹھے کس نے ڈالے دودھ کس نے نکالا تو تو چودری بڑھ کے گیا تھا تیرا تو موٹر سیکل سے تیرا قدم بھی نہیں چین آیا اور گھر کلدر آنے کے بعد تیرے ایک میٹھے بول کی بھوکی تھی تیرے ایک میٹھے بول کی بھوکی تھی گھر کلدر آکے سلام کرتا پوچھتا کیا حال ہے پناہ کی قضب سارے غب کے بادل چھڑ جاتے لیکن تُو نے گھر کلدر کتی کجری کے ساتھ آکے اس کا سواگت کیا بتا وہ تیرے بچوں کو زہر بھی پلائے گی تو اور کیا کرے گی اللہ اکبر تیری ایک مسکرات سے اگر تیرا گھر جلت بڑھ جائے تو کہہ سودہ سستہ نہیں ہے سارے نبیوں کا سردار ہے آپ سفر پر تشریف لے کے جا رہے ہیں سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی ادھا کا قرآن نازی میں دام آیا قرآن نازی میں دام آیا کہ اس بیوی کو ساتھ لے کے جانا ہے سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی ناکلے سواری بنگوائی گئی خدا کے پاک پیغمبر کی پاک گھر والی کو فرمایا اس سواری پہ بیٹھ جا تیری میری ماں آگے بڑی جب سواری پہ بیٹھنے لگی سواری کا قد اونچا تھا نیچے بیٹھی ہوئی تھی کوہان اونچی تھی سیٹ اونچی تھی اب میں نے بیٹھنے کی بڑی کوشش کی لیکن میری ماں سے بیٹھا نہ گیا آپ نے انہی فرمایا بلال ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی نما تم سواری پہ بیٹھاؤ اللہ اکبر خود اٹھے اور سواری کے پاس آئے اپنی بیوی صفیہ کا ہاتھ پکڑا اور اپنا پاؤں مبارک اٹھایا اونچنی کے پیٹ کے ساتھ لگایا اپنا گھٹنا مبارک اونچنی کے پیٹ کے ساتھ لگایا اور میں صفیہ کا جی کمری نانو پہ کھڑی ہو جا اب میں صفیہ نے یہاں پاؤں رکھا پھر سواری پہ بیٹھی ہاتھ پکڑ کے فرمائے اوہ لوگو میں پیر عورت کو پیر کی جتی بنانے نہیں آیا بلکہ جنتی عورتوں کی سردانت بنانے کے لیے آیا ہوں کہاں سیلاو ازواجی زنگی میرے اونہ تو اور کیا کروں حق بہر تو بہر فاطمہ رکھتے ہو اور دولی کردر کس کو بٹھا رہے ہو کہاں جا رہے ہو عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہو سرما لے کے آئی ہو جی کہاں جا رہے ہو مدینے کی خجورے لے کے آئی ہو جی کہاں جا رہے ہو ہاتھی صاحب جالے مبارک پہ تصمیر گرگر کے لائی ہو تجھے مدینے کی خجورے پسد مدینے کا رمحال پسد مدینے کا سرما پسد تجھے مدینے والا پسد کوئی نہیں مدینے کے رمحال کو سمیل پہ گرنے نہیں دیتا مدینے والے کی سلط کہاں چلی گئی کہاں صبح سلط چلے پہ تھی اور جبعہ کو کٹائی تھی اور مجھے داڑی کٹانے والے پہ اتنا غم نہیں داڑی کٹنے والے پہ اتنا غم ہے جو نبی کی سلطوں کو جاڑ ہے بتاؤ اس کے ہاتھوں کا قیامت کے دل کیا بنے گا اوہ بھائی تو پیروں میں ٹوپی رکھوالو خدا کے واسطے اس سلط پر کسی کا ہاتھ نہ لگنے دیا کرو اس سفید بالوں کا تو اللہ بھی حیاء کرتا ہے فرمایا ڈاڑی کے بال دو رنگ کے ایک کالے رنگہ ایک سمید رکھا فرمایا سفید بالوں کا اللہ حیاء کرتے ہیں اور کالے بالوں کا اللہ خیال کرتے ہیں گرجہ والی توبہ کردن سیوہ پیغمبری رکھے دھو دھو اپنے چہرے پر رو رہے امرہ قدو کھلے گا امرہ قدو کھلے گا امرہ قدو کھلے گا پتہ نہیں ساٹھے نے سبا چھوے گا کہ نہیں ایسا پتہ نہیں جانا کہ نہیں امرے والے نے آواز دی اے ظالمہ اے ظالمہ تو میرے پاس آ کے کیا کرے گا روزانہ تو مجھ سے دشمنی کرتا ہے روزانہ تو مجھ سے لڑائی کرتا ہے روزانہ میری سلط کو اجاڑ کے وہاں فیکتا ہے جانور پشاب کر کے چلے جاتے ہیں بتا تجھے میرے سے پیار نہیں میرے مدینے میں آ کے آ کے تو کیا کرے گا اللہ اللہ سنا کر چلے جائیں گے یا اللہ ہم باغی ہے تیرے لیکن اللہ ہم کیا کرے تیری مخلوق پر بارہ بس کوئی نہیں اے اللہ اگر یہ اس بات پر راضی ہو جاوے کہ پیروں کو پکڑے تو اللہ پکڑنے کے لئے تیار ہے اللہ آپ نے نبی کی سلط کا اعترام نصیب ورما دے آخری بات مولی صاحب ساری کھیڑ پیسہ دیئے پیسہ ہے تو سب کچھ ہے پیسہ ہے تماشا ہے پیسہ بھیک تماشا دیکھ مولی صاحب پیسہ نہیں تو برادری نہیں پریسہ نہیں تو ماں باپ نہیں کس نے کہہ دیا جاؤں بولی محمد نور کا سیرہ بھاڑ کے دیکھو عبداللال کا سیرہ بھاڑ کے دیکھو خدا کی قسم اپنے ارمانوں کو تو گلائی گھوڑ دیا جو کر رہے اولاد کے لئے کر رہے اللہ کرے اولاد اس قابل ہو جائے اور میرے حضرین چار بچے مولی صاحب میرے چار بچے دو وکیل بڑھا دیئے مولی صاحب چار بچے ایک بچہ سکول میں پڑھا رہو ایک بچہ یہ کر رہو ایک بچہ یہاں سے ایک بچہ یہاں سی اللہ اکبر میرے کہا سارے قابل ہیں قابلیت کا تو اس وقت پتہ لگے گا جس وقت ہم نے بڑے بڑے جواندوں کو باپ کی میت میں جنازہ پڑھ دیکھا بوجھ دیکھا ہے مولی صاحب اعلان کرے حضرات ایک دو میت کے وارشان کی طرف سے اعلان ہے جس نے مرنے والے سے کچھ لینا ہو اولاد سے رابطہ کر لیو یہ اعلان ہوتا ہے نہیں میرے بھائی بچے بیو ہاتھ پینے پہ مار کے کہ ہاں جی ہم دیندار ہے ہاں جی ہم دیندار ہے میرے دیکھا یوں گھر کے قبر نے جھٹکا کھایا میں نے کہا لے بھی سنا بھی آگو میں نے کہا زلدلا گیا میں پیچھے تھا دیکھا قبر اتنی سی فٹی کتابت کی دنیا میں بات کر رومر جو کر کے جھاک دیکھا میرے کہا ہو ہو میں کہے تو مرنے والا میرے کہا ہوا تجھے بھائی کہہ لگا اس رفیق شفیق اسغر اکبر سے کہہ دے جو میرے بعد میرا حق ادا کر رہا ہے لوگوں کا حق ادا کر رہا ہے اس سے کہہ دے ان کا حق بات میں ادا کر پہلے میرا حق ادا کر دیں میرے کہا بابا حاجی رہو صاحب تیرا کیا ہے کہ میرے بچوں سے کو خدا کا واسطہ برادری چلی جاوے تو جاوے تم نہ جانا میرے دفنانے کے بعد مٹی ڈال لے کے بعد دعا کرنے کے بعد چاروں میری قبر کو گھیر کے میٹ جائیو اتنا قرآن پڑ پڑ کے سنائیو اتنا ضرورت پڑیو تاکہ جو قبر کے اندر دو فرشتے کھڑے ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے ملکر نکیر کھڑے اتنا قرآن پڑیو اتنا ضرورت پڑیو تاکہ ملکر نکیر کو میرے پہ رحم آ جائے ورنہ ان کا ایک سوٹا پڑ گیا تیرے باپ ہڈیوں کو توڑ کے رکھ دے گا دو دو ہزار آدمی قرآن خاندی پڑ آیا لیکن بیٹا دے گو کہ چکر میں لگا اسے پڑ دے گی مرصد کوئی نہیں اسنا والو آخری بات کر کے جارو اللہ نے تمہیں محل دیا ڈھور مویشی دیئے اللہ نے تمہارا بلد کیا تمہاری برکت سے تمہارے قدموں کے تفیل دین ہماری زدگیوں کے لندر دوارہ آیا اللہ اکبر ہم جو گبرا ہو چکے تھے ایسی بہنوتیں میں ہمارے گھر ڈیرے ڈال لیا تھے میرے عزیزو جو دود پانی کے در فرق نہیں تھا شراب اور پانی میں فرق نہیں تھا حلال عرام میں فرق نہیں تھا بھلا ہو حاجی علیاء صاحب رحمت اللہ لے کا جس کی کڑن نے پوری دنیا کے اندر دین دوبارہ زدہ کر دیا ہے آج گھر گھر محنت ہو رہی ہے پوری دنیا کا مسلمان کل پاکستان میں کچھ زمیل کے فرق میں بیٹھا ہوا تھا اس کا غم یہ تھا لوگ چیخیں مار مار کے رو رو کے دعا کر رہے تھے اللہ کھویا ہوا مقام واپس دے دے اللہ کھوئی ہوئی عزت واپس دے دے کہاں چلے گے وہ لوگ اللہ اکبر جو مصلاق کی برکت سے پورا بدان بار لیا کرتے تھے آج ایٹم بھم کی طاقت کے ساتھ امت خدا کی قسمائیوز ہو کے بیٹھ گئی بے کازل اوہ شیر جوال اللہ اکبر جو دو رکات پڑھ کے پانی میں کود پڑا سوالتے دے راستے دے دیئے میں کہاں سہلا ہو نبی کا یار جس کا پانی کا پیالا دریاں میں گر گیا میں کہاں سہلا ہو فوج کا سیبا سلار میں کہاں سہلا ہو ساتھ بن وقاس جو پانی کی لیر کو کہہ رہا ہے ہمارا پیالہ واپس کر دے اللہ اکبر ایمان میرے عزیزوں بکار کچھے تھے ایمان پہاڑوں سے زیادہ اٹھ چاہتا آج میرے عزیزوں ایمان ہمارے کچھے ہیں ہمارا بچہ کہاں نہیں مالتا ان کے ایمان پکے تھے پانی کی مجھے ان کا گھاں مانا کرتی تھی خدا نے تمہیں مال دھو رہتا فرمائے ہر چیز دی لیکن پھر ایک دفعہ جوڑ کے کہتاو بیٹیوں کا حق نہ لے کے جائیو اللہ کے واسطے جتنا بڑے دے دیو اپنے اختبری حق ایک یہ ہوتا ہے کہ بیٹی سے کہا بیٹی ہے تیرا حق ہے بیٹی کہنے لیکن نہیں ابو جی میں تو بھائیوں سے نہیں لوں گی میں نے معاف کر دی اس طرح معافی نہیں ملے گی وہ حق اس ضبیل کے قاغذ یا وہ پیسے بیٹی کے ہاتھ میں دے بیٹی مالک من جائے پھر چاہے جسے مردی دے دیں اب تم دیکھے دیکھو بیٹی کہہ ابو جی نہیں میں نہیں لیتی مجھے کوئی ضرورت نہیں کہا ٹھیک ہے نہیں لیتی نہیں بھائی یہ تیرا حق ہے لے بھائی یہ تیرے پانچ لاکھ روپے بڑے تیسے آگی میں جلا جو ایک مہینے بات کونہ بیٹی تو تو کہہ رہی تھی میں نے حق معاف کر دیا وہ پانچ لاکھ دے کہ ابو جی بکار پہ لگا لیے لیٹر بڑھ گیا ابو جی پھر آپ پہلے بڑھ گئے تھے پہلے دیئے تھے اب تو ابو جی بڑھ گئے ہرے کو ضرورت ہے بچی کھڑی رو رہی ہے میں نے کہا کیا ہوا کہہ لگے آج میرے بابل کے گھر میں کے دروازے میرے لیے بند ہو گئے میرے کہا کیوں خدا خیر کرے بھائی دی تیرے کہہ لگے ہیں اب با سب کچھ بھائیوں کو دے کے چلا گیا اب وہ وقت آوے گا بھائی دروازہ بند کریں گے میں نے کہا بیٹی نہ رو باپ کو معاف کر دے تیرا ایک کاسو اگر خدا کے دربار میں پہنچ گیا تیرے باپ کو قبر کے اندر اللہ کی قسم کر وٹی لینے دے گا نہ رولائی ہو بڑی بچیوں کو جہیس دو نہ دو وراثت میں حصہ ضرور دو اور جہ پاک پیغمبر نے دو گھروں میں بیٹیاں دی اول تو تین جگہ گئی دو میں ایک عمیر سے عمیر ترین ایک سے غریب سے غریب ترین فرمایا ہے میں نے امت دی اگر غریبوں میں دینے کا وقت آئے تو فیصلہ کر دینا دیر نہ کرنا سوچنا نہ برادری سے نہ پوچھنا میں محمد کا طریقہ دیکھنا میں نے اس علی سے شادی کی جس کے پیر میں جتی نہیں تھی محمد اکبر آپ نے فرمایا بکان دیکھ کے آؤ میری بیٹی کے لیے کیسا رہے گا دونوں نے آکے کہا سا کملی والے فرش بہت ٹٹا بھٹا لارنک کی بٹی سے یہ دو عورتیں لپائی کر کے آئی تھی اور کھڑی ٹھوک کی آئی تھی کہ کپڑے ٹانگنے کے لیے فرش میں چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے جب رخصتی کا وقت آیا دروازہ بجا امی ایمن حضرت علی رضی اللہ تعالی اکیل دروازے پر آئے کیا ہے فرمایا جی ہماری امانت ہے اپنی بیٹی کی رخصت نہیں کر دو ہاتھا گوزری تھی فرمایا بیٹی ہاتھ میں لی کے گھر میں جا کے دو یوں امانت ادا کرنے کا وقت آ گیا جب رخصت ہونے لگی سر پہ تپٹا دیکھا چھوٹے چھوٹے پیون سراختے امی سلمہ یہ ہفتہ جی جی کوئی نہیں چادر تو لے آ بیٹی کے سر پہ دے دوں اللہ اکبر جو چادر لے کیا یہ پیوند والی چادر غالبر سولہ پیوند کپڑے کے ایک چپڑے کو لگا ہوا لے کے ہاتھ میں کھڑے ہوگے بیٹی کے سر پہ پہنائے یا بیٹی کے ہاتھ میں دے قربان جو اللہ اکبر کیسی امت کی تربیت کی فرمایا میری بچی تیرے پاس دو آفشن دو راستے ہیں ایک راستہ یہ میں اشارہ کروں گا جبریل جنت کے جوڑے دو پٹے لے کے آ جائے گا اور دوسری فاطمہ جو ہاتھ میں ہے اسے ہی سہا سمجھ کے سر پہ لے لے ہی میری بچی میں اس چادر میں تجھے رخصت کر کے ساری امت کے لیے احسان ساری امت کے لیے میں سبق بناوں گا ساری امت کے لیے میں اللہ اکبر احسان بناوں گا اے فاطمہ ہسنا کے اندر سارے میر تو نہیں رہتے ہسنا کے اندر سارے زمیدار تو نہیں رہتے کوئی ریڈی والا رہتا کوئی چھا بڑی والا رہتا آ جا پیود والا لباس پہل کر پیود والا دپٹہ پہل کے ڈولی میں بیٹھ کے دکھا دے اللہ اکبر اگر میری بیٹی اللہ اکبر پرانے لباس میں جا سکتی ہے تو تیری بیٹی کے لیے دے لباس کی کیا ضرورت ہے فاطمہ میری طرف دیکھ تو سہی جی میرے ابو فرمایا دو راستے جلت کے جوڑے لے لے جلت کی سرداری لے لے جلت کے جوڑے لے لے سرداری سے وارو اگر تو اللہ اکبر پیود والا لباس پہل لے یہ دپٹہ پھٹا وہ سر پہ لے کے چلی جا بیٹی تیرا باپ اللہ کو حاضر ناظر کر کے وعدہ کر رہے کہ جلت میں جانے سے پہلے جلتی عورتوں کی سرداری کا تاج تیرے سر پہ پہلا ہوگا ایک بیٹی جناب عثمان غریب کے دو بیٹی ہیں دی اس سے بڑا عمیر کوئی نہیں پھر عمیری غریبی کا فرق آخری بات اس وقت ختم کر دیا جب فتح مکہ کا موقع آیا اللہ اکبر پاس تو سارے صحابہ کھڑے تھے کیا صدیق اکبر کو کیا حضرت عمر عثمان علی کو کیا میرے عزیزوں صحابہ کو ازاد دی آتی تھی اقتخاق کس کا کیا بلال کا بلال ادھر آؤ دنیا والوں نے حالت دیکھی میں حلقا سا میرے عزیزوں زیادہ کھیجتا ہوں کیا حالت دیکھی ایک جوتہ پھٹا دوسرا ٹوٹا ہوا جوتے جوتے کو خود سی رکھا پھٹے وجوتے سینے کے قابل ہی کوئی نہیں ٹیم ازباد رکھا ہے جو کٹوں سے نیچے نہیں جا رہا چادر اوپر لے رکھی ہے جو آگے چھپاتا ہے پیچھا چھپاتا آگے کھل جاتا ہے بلال کا جیا بنا کلا حضرت بلال حفشی رضی اللہ تعالیٰ روڑے اپنے پاؤں کا جوتہ ہوتا اللہ چاہ کربانانا بلال لانا یہ جوتہ بین کے بیت اللہ کی جھت میں کڑاؤ اور اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدای دے میں پوری دنیا والوں کو ہستہ والوں کو کھڑیا والوں کو کسور والوں کو لہور عفض آباد والوں کو دکھاؤں گا اللہ اکبر کہ جس کے دل کے اندر ایمان آ جاتا ہے اور ایمان قابل بن جاتا ہے میری محبت جس کے دل میں مسہرہ کر لیتی ہے اس کا جوتہ بھی ساری دنیا سے اچھا ہو جاتا ہے آج میرے عزیزوں اس امت کے ذمہ چار کام تھے جو میرے پہلے مطلع ہیں ایمان لانا ایمان کا پکانا ایمان کا بچانا ایمان کا پھیلانا پکی ٹھکی بات یاد کر لو ایمان بنے گا دعوت سے ایمان بنے گا بولو بولو ایمان بنے گا ایمان بنے گا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ ہی راضی اللہ ہی مالک اللہ ہی خالق اللہ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین مخلوم سے کچھ نہ ہونے کا یقین یہ اس بات کا تقرار ہو لا الہ الا اللہ کوئی مالک نہیں اللہ کوئی خالق نہیں اللہ کوئی راضی نہیں اللہ میرے عزیزوں پھر اللہ اکمہ رات کو ٹھوٹ کے اللہ سے اپنے ایمان کو مانگنا رات کو ٹھوٹ کے اللہ سے سارے ساری دنیا کے ساتھوں کے لیے مانگنا ایمان بنے گا دعوت سے ایمان پکے گا مجاہدے سے ایمان پھیلے گا قربانیوں سے ایمان بچے گا ہجرت سے ساری امت میری بھی زمداری ہے اور ساری امت کی زمداری ہے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادہ کر رکھا ہے بتاؤ بتاؤ اس باتے کونی بھانے کے لیے صدیہ لگانے کے لیے کون کون تیار ہے انشاءاللہ دعوت والے کا آپ کو کریں گے مرتے دم تک کریں گے کرتے کرتے مریں گے اس کام پہ کرتے کرتے تھکیں گے اور تھکتے تھکتے شہدت کے رتبوں سے مدینے میں بہت پائیں گے کہہ دو انشاءاللہ صحابہ اکرام کے قدموں میں قبر بنائیں گے اللہ کے وقت کہہ دو انشاءاللہ کون کون ساری دنیا کے اندر جانے کے لیے تیار ہے چلے چار مہینے کے لیے کون کون تیار ہے مقام پر رہ کر پانچ عمال اپنی تعلیم مسجد کی تعلیم اللہ اکبر روزانہ صبح کا مشہورہ دین میری زندگی میں سارے عالم کی زندگی میں کیسے آ جائے اللہ اکر اپنی مسجد کا گشت دوسری مسجد کا گشت اور میرے عزیزوں آئی گئی جماعتوں کی نسرت اور اسی طریقے سے مہینے میں تین دل پانچ عمال کے لیے کون کون مسجد کو بات کرنے کے لیے تیار ہے جمعے سے اس جماعت المبارک سے تین دل کون اللہ کے راستے میں لگائے گا کھڑے ہو کہ جو لگائے گا وہ کھڑا ہو جو لگا ہو وہ کھڑا ہو تاکہ سستی اترے تھوڑی سی جو لگا ہو وہ کھڑا ہو ایک دو جماعتیں مہین ساللہ دے دو یہ جلسیں ہوتی سلیے دکلو گے انشاءاللہ دکلو گے بھائی آس پاس کے گاؤں پر جا کے یہی بات کرو گے اللہ کو مانو اللہ کی مانو جنابِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اور نبی کی سلط کو چہرے پر کون سجائے گا میڈی دیکھ رہا اللہ دیکھ رہا ہے خدا کو دکھا جو ہاتھ کھڑا کر کے آج کے بعد سلط نہیں کٹے گی چہرے پر سجے گی تو کیا خیال ہے گناہوں والی زدگی سے توبہ کر لیں کر لیں سارے سارے کہہ دو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ اور اس امید سے کہو کہ اللہ نے معاف کر دیا ہے اللہ نے معاف کر دیا ہے اللہ نے لا تقنطو بررحمت اللہ ہم اس کی رحمت سے نبید کوئی نہیں گناہ چھوٹے ہیں اللہ احمد بہت اونچی ہے پہاڑوں سے اونچے گناہ ہو گئے لیکن پھر بھی اس کی رحمت سے چھوٹے ہیں انداللہ یغفر الظنوب جمیعہ ہم نے کہا معاف کر دے اس نے پوچھا ہی نہیں کون سے کرو اس نے کہا تم نے کہا معاف کر دو میرے کا سارے ہی معاف کر دیئے ہیں اللہ بلکی توفیق عطا فرمائے جدگی و برکر عطا فرمائے اللہ کے ولی ہے کچھ موائزی حسنہ پذرات کے سامنے ارشاد فرمائیں گے اللہ ہم اس کو سنڑ کر عمل کرنے کی توفیق دے وآخر دعوانا الحمد اللہ ربی اللہ